ساہیتہ اکڈیمی ہندوستان کی سب سے بڑی اکڈیمی ہے کہ جہاں پر زبان عدب کا کام ہوتا ہے تو بیس لنگویجز جو ریکرگنیزر لنگویجز ہیں تو سارا کچھ ان کا کام ان کی ڈیولپمنٹ ان کا جو لٹریچر ہے اس کو دیکھتی ہے صرف ساہیتہ اکڈیمی اتنی بڑی اکڈیمی ہے تو ان تو بیس لنگویجز میں کشمیری زبان بھی آتی ہے جو ریکرگنیزر ہندوستان کی آئین میں شامل ہیں تو اس طرح سے ساہیتہ اکڈیمی چاہتی ہے کہ ہر گاؤں میں ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ہر ڈسٹک میں ہر یونیورسٹی میں ہر کولیج میں اور ہر خاص کر بچوں کا جہاں جن کو جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ہر سکولز میں ایسا پروریمز کی جائے جہاں بچوں کو یہ پتا چلے کہ ان کی مادری زبان کیا ہے وہ کس زبان میں بولتے ہیں وہ کس زبان میں پڑھتے ہیں ان کو پتا چلے کہ مادری زبان کی ایک اہمیت ہے دوسرا یہ کہ اس زبان میں اس مادری زبان میں جو لیڈریچر ہے اس کی کیا ویلیو ہے اگر ہم کشمیری زبان کی بات کریں گے تو کشمیری جو دنیا کی لنگویجز ہیں بڑی بڑی لنگویجز ہیں ان میں کشمیری بھی ایک آتے ہیں دنیا کی قدیم لنگویجز میں ایک کشمیری بھی ہے تو اس کا جو ورڈ بیلڈنگز ہم کہیں گے جو لفظ ہے اس کے الفاظ ہے اس کا خزانہ ہے تو یہ ساری دنیا میں اب اس بات کو مانا جاتا ہے کہ اس کا بہت ریچ لیڈریچر ہمی ہے اور اس کا جو ورڈ بیلڈنگز بہت ریچ ہے تو خاص کر اس کا عدوی خزانہ ہے شاعری اور اس کا نصر ہے افسانہ ہو چاہے ڈراما ہو چاہے ناول ہو تو یہ بہت ریچ لیڈریچر ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ للدت سے لے کر آج تک جتنے بھی شورہ آئے ہیں انہوں نے ایسی شاعری کی ہے اگر ہم بچوں جو ہمارے نئی جنریشن ہیں ان کو ہم پڑھائیں گے ان کو کہیں گے کہ ہم نے کتنے بڑے شورہ کو پیدا کیا ہم نے لل کو کیا ہم نے شیخ العالم کو کیا اور بھی بہت سارے شورہ ہیں تو ان کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا لیڈریچر خزانہ ہمارے پاس ہے تو ان کو فقر ہوگا ایک بار کہ ہم کشمیری ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کبانی حال ہے تو یہ کشمیر کا قصہ ہے یہاں کشمیری زبان بولی جاتی ہے میرے خیال سے نائنٹین پرسنٹ لوگ جو ہے تو وہ کشمیری میں بات کرتے ہیں اس طرح سے یہاں کے بھی بہت بڑے عدیب آج بھی ہیں پہلے بھی ہیں جیسے اس کو میرا یاد نام آئے گا ہے رحیم صاحب آمہ آمہ صاحب تو بہت بڑے شاعر ہیں وہ مسنوی نگار تھے تو آمہ رحیم جن کو کہا جاتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آج بھی یہاں مرگو بانیل صاحب یہاں کے ہیں میرے ٹیچر رہے ہیں منشور بانیل صاحب ہے اور جو آج کے جوان سال شاعر ہیں یہ شبیر حمد شبیر صاحب ہیں تو شبیر خسین شبیر تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا سونچا کہ اس دور دراز علاقے میں کشمیری زبان عدب کے لئے ایک پروگرام قائم کی جائے جس کو ہم گراما لوگ کہتے ہیں اس میں کئی شعروں کو شعرہ کو بلائے جاتا ہے اور کئی اور بچوں کو بھی ہم نے دعوت دی انہوں نے کشمیری زبان پر بولا اپنی مادری زبان کے تین ان کا جو جذبہ ہے ان کی جو محبت ہے انہوں نے ظاہر کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو بانیل کی علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ادبہو اور عام لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی شرکت کی تو میں جو یہاں کی اس ہائر سکنڈر کے جو پرنسپل صاحب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کا میں شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے یہ ہمیں کوپریٹ کے ہمیں تاؤن کیا تو اس طرح سے جو بھی آپ سبھی لوگ ہیں تو ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے اس پروریم کے حوالے سے یہاں آئے اور لوگوں تک ہماری آواز پہنچانے میں ہماری حلق کیا مادر ٹنگ کے حوالے سے بات ہے کہ اگر جس قوم کی مادری زبان کو ان سے دور کیا جائے گے وہ قوم آہستہ آہستہ ڈوب جائے گی ختم ہو جائے گی لہٰذا اور دوسرا یہ ہے کہ مادری زبان میں ہی ہم بات کر سکتے اور اب ساری دنیا میں یہ اب مانا جاتا ہے کہ مادری زبان میں ہی تعلیم کو پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کشمیری زبان کی بات کریں گے یہ بہت ریچ لینگویج ہے تو اس طرح سے ہمارے بچوں کو یہ جاننا چاہے خاص کر بزرگوں کو بھی ہمیں فقر ہونا کہ ہم کشمیری ہیں اور ہم کشمیری زبان میں بات کرتے ہیں اور اس لٹریچر کو اگر ہندوستان کے باقی سٹیٹس کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ میرے خیال سے ریجو لٹریچر جو ہو بلکل کشمیری ہے تو اس طرح سے اس کی احمد بھی ہے اور ہمیں سمجھنا چاہے گے ہم کشمیریوں اور ہماری مدر ٹنگ یہ ماں ہوتی ہے لہذا میں اپنے ماں کی قدر کرنی چاہیے ساہیتی اکاڈمی نئی دہلی کی طرف سے گرامہ لوگ پروگرام کے تحت آج ہائر سکنٹر سکول ٹٹھار بانی حال میں گرامہ لوگ پروگرام کے تحت ہی ایک شاندار مشاعرے کا کشمیری مشاعرے کا انقال کیا گیا تھا چونکہ کشمیری ویلی سے نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا علاقہ آتا ہے کشمیری علاقہ وہ چونکہ ویلی کا یہی علاقہ جو ہے ٹٹھار نیابت جو ہے یا ٹٹھار ہردر جس کو ہم کہتے ہیں یہاں جہاں پر ہنڈر پرسنٹ لوگ جو ہیں کشمیری سپیکنگ لوگ رہتے ہیں تو ہم ساہیتی اکاڈمی کا نہائے تھی مشکور ہیں شکر گزار ہیں منشٹر ایف کلچر گومنٹ ایف انڈیا کا جنہوں نے دیہاتوں میں جا کر ایسے پروگرام کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھایا ہے اور مزید بھی ابھی ڈشٹر گرامبند میں بہت سارے علاقوں میں ساہیتی اکاڈمی کو پہنچنا ہے جہاں گراما لوگ پروگرام کے تحت کشمیری مشاعرے ہوں گے اور کشمیری پروگرامز ہوں گے یہ بلکل یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ ہی مقامی شورہ جو ہیں ان کو بلائیا گیا ہے کیونکہ گراما لوگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ مقامی جو شورہ ہے ان کو ترجیح دی جائے اور ان کی بات جو ہے پورے ملک تک پہنچائی جائے تاکہ ملک کے باقی لوگ بھی یہاں کے عدب سے یہاں کی شائری سے جو ہے شناسہ ہوں اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ سوپت ہسپٹل لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لئے امید کی واحد کرن